اسلام علیکم رحمت اللہ آج ہماری کلاس نمبر سیکس ہے اس ویڈیو میں ہم مختلف شیپ کو استعمال کر کے خود بیک گرونڈ گراف ڈیزائن بنانا سیکھیں گے ہم نے بہت کام کلر کو استعمال کرنا کیوں نہ کہ زیادہ کلر والے گراف بھی اچھے نہیں لگتے پہلے والی ویڈیو میں کچھ گراف بنائیں تھے آج مزید بنائیں گے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو ہر بات کی سمجھا جائے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر گار دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں میں نے پھر لیب اپلیکیشن کو اوپن کر لیا اس کے بعد ہم نے اس ٹیس کو کر دینا پھر روکے کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کا سائز جو ہے ایک تصویر کا سائز لے لینا جنا پھر پھر اس کے بعد ہم نے ادھر ایک لوگو کو ایڈ کر لینا لوگو ایڈ کرنے کے لیے پلاسپک کے نشان پر تک کریں گے فرام گیلری سے ہم ادھر ایک لوگو کو ایڈ کر لیتے ہیں تو مثال کے طور پر میں اس لوگو کو ایڈ کر لیتا ہوں تو اسے کروں گا اوکی اوکی کرنے کے بعد یہ اس طرح سے ہمارے آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کا کریں گے بیگرانڈ رموو بیگرانڈ رموو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسا تھرڈ اپشن پر جائیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو ہمارے پاس ایڈ کلر کا یہ اوکشن ہے اس پر کلی کریں گے اور اینیبل کریں گے اینیبل کریں گے جیسے تو اس کا بیگرانڈ جو وائٹ کلر ہے وہ رموو ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ٹولرانس تھوڑی سی مزید بڑھا دیتے ہیں تو اس طرح اس کا بیگرانڈ کلر پلکل ختم ہو جائے گا تو آپ بھی اس طرح اس کا بیگرانڈ رموو کر سکتے ہیں وہی کلر اس کا بیگرانڈ کلر رموو ہو گا جہاں وائٹ ہو جہاں بلیک ہو جہاں گرین اس طرح کے کلر رموو ہو جاتے ہیں زیادہ کلر باری تصویر کے کلر رموو نہیں ہوتے تو اس طرح آپ کا بیگرانڈ کلر رموو کرتے لیتے ہیں میں مزید ایک تصویر کو ایڈ کر کے اس کا بیگرانڈ کلر رموو کر کے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں ایک ہو میں نے یہ appearances کو sector خات کر لیا ہے شیں کو تتمیل کر لیا ہے بیگرون ڈکالر کے رون کرنے کے بعد اس کوشش ojos کر لیئے ہم اس آؤرک کاتے تھے اس کے بعد ہم اس کو لاغ کرتے ہیں لاغ کرنے کیا لائپ پر جان کہ اس کے بعد آپ نے لاغ کر دینا اس کے بعد ہم لاغ کر دینا آئی انگر وہ سکر دی جائیں۔ ہم نے یہ شیپ لے لی شیپ لے لینے کے بعد ہمیں نے اس کو کرنا ہے ماسک کا اپشن پر جا کر اس کی تھوڑا سا کروپ کریں گے تو آپ نے ایزت تیز تھرڈ اپشن پر آ جانا اس کے بعد ہمارے پاس ہی تر ماسک کا اپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کے سیٹوں سے تھوڑا سا اس طرح کر لینا اس کے بعد آپ نے اسے کر دینا کٹ کر دینا تو میں اس طرح سے اسے کٹ کر دیتا ہوں آپ کریں گے اسے اینیبل تو اس طرح سے یہ کٹ ہو جائے گا اس کے بعد کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کریں گے روٹیٹ تو اس طرح روٹیٹ کر کے آپ نے اڈجیسٹ کر لینا تو میں نے اس طرح اسے روٹیٹ کر لیا اس کے بعد اس کا سائز بڑھائیں گے تو میں نے اس کا سائز بڑھا لیا تو آپ بھی اس طرح اس کا سائز بڑھا لینا اور آپ کریں گے ہم اس کا کلر چینٹ تو تھوڑا سا اور سائز بڑھا کرنا اسے اڈجیسٹ کر لیتا ہوں آپ نے بھی اسی طرح شیپ بنا لینے اور اسے اڈجیسٹ کر لینا تو بہت ہی آسان طریقہ آپ بھی اس طرح رام سے کر سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے اڈجیسٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس کا کلر چینج کریں گے اس کا کلر چینج کرنے کے لیے ہم اس کو سیلیٹ کریں گے سیلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ادھر کلر کا اوپشن ہے ہم کلر پر جا کر اسے اینیبل کریں گے اس پر کے بعد ہم نے کلر پر کلک کر لیا اور کلر ٹکر پر جا کر ہم نے یہ جو لوگو ایڈ ہیا تھا ہم کی اس کا کوئی بھی کلر سیلیٹ کر لیتے گے ہم جس پر کلر الللک گے اس پر بیں اس کے بعد کریں گے اس کو کلر پڑے کرنے کے بار پھر ہم کلر کرنے کے بعد اس کا کلر اس صحر سے چینج ہو جائے گا اس کے بار پھر ہم نے اس کی ایک لین spamério cambio copy لینے کے لیے ہمارے پاس ادھر کا اوپشن ہوں میں اس پر клиک کریں گے اس کا پرOf LC پھر ہم اس کا کلر کریں گے کلر کے چینج کرنے کے لیے اسے کلر کریں گے جہاں کلر کر لیا اور اس کے بعد ہم ایڈٹ پہ جاکر بھی کلر چینج کر سکتے ہیں ایڈٹ پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپربہ شي دے پلاس کے نشان پر کل کرنے گے کلر کرنے گے جہاں سے ہم کوئی اور کلر لے لئے لئے لائے لائیں گے اس کے بعد کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد اس طرح سے پھر اسے اوکے کریں گے تو ہمارا کلر چینج نہیں ہوا تو کلر چینج کرنے کے لیے ہم مزید ہم ادھر کلر پر جا کر یہاں سے بھی کلر چینج کر سکتے ہیں ہم ادھر سے بھی کوئی بھی کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہم ادھر سے یہ کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو ہمارا کلر اس طرح سے چینج ہو جائے گا ہم اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا کر کے ہم اسے ارڈجیسٹ کر لکھتے ہیں تو ہم نے اتنا اسے یہ جہاں رکھ لیں گے مزید ہم اس کی ایک کپی لیں گے کپی لینے کے لئے ہم ادھر کپی فر کلک کریں گے اور یہ ایک کپی آگی مزید ہم اس کا بھی کلر چینج کر لیں گے کلر چینج کرنے کے لئے ہم ادھر پلاس پر کلک کریں گے کلر پکر پر کلک کر کے ہم ادھر لوگو میں سے کوئی بھی کلر سلیٹ کر لکھتے ہیں تو مثال کے طور پر ہم اس کا کلر جے رکھ لکھتے ہیں تو ہم ادھر اس پر کلک کر کے پھر اسے اوکے کر دیں گے تو ہمارا اس کا کلر اس طرح سے چینج ہو جائے گا تو یہ ایک شیپ بن گی مزید ہم اس کی ایک کپی لیں گے کپی لینے کے لئے ہم ادھر جہاں اس اوپشن سے اس کی کپی لینے گے اس کے بعد ہم اس کا کلر چینج کر لیں گے کلر چینج کرنے کے لئے ہم اس کلر کے اوپشن پر آئیں گے اس کے بعد کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد کلر پر جا کر پھر لوگو میں سے کوئی بھی کلر لے لیتے ہیں تو ہم اس کے بعد یہ والا کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ والا کلر آ چکا ہے تو اس کے بعد اسے ہم کریں گے اوکے اوکے کرنے کے بعد ہم نے ان شیپوں کو کر دینا مرز کرنے کے لئے ہم ایدھر لیت پر جائیں گے لے روپر جائنے کے بار ہم ان مرز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس options پر Patrick کریں گے اس کے بعد جس شیپ کو مرز کرنا اس پر Ochfeer کرتے جائیں گے تو اس طور پر Putting کریں گے اس کے بعد جہاں اس option کو klip کرنے کے ہم اسے مرز کر دیں گے تو پھر یہ ایک Confirm Message پوچھے گا ہم نے کر دینا اوکے اوکے کریں گے تو اس طرح سے ہمارا جو ہے جو شیئے کا وہ مرچ ہو جائے گی تو ہم نے مزید بیک روم شیئے کا کلر چینج کر لنے کلر چینج کر لنے کے لئے ہم نے ایہاں کلر پا جانا پھر ای۔ ہم نے ایہاں کلر چینج کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کا وائت کلر چینج کر لیا اس کے بعد مزید ہم جو ہم نے یہ شیئے بنائیں اس سے ہم نے اس کی لیلنیاں کاپی کافی دینے کے لئے ہم اسے سیلیٹ کریں گے سیلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس تھارڈ اپشن پر جا کے لئے اس کو کافی کرنے کے بعد ہم نے اسے کاملینا روٹیٹ اس طرح سے روٹیٹ کر کے ہم جہاں سے اسے اڈجیسٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی کتنا اچھا گراف بن چکا ہے تو اس طرح مزید آپ اس کا گراف بنا سکتے ہیں مزید اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں کلر جو دیکھیں ہم کی اس طرح سے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں تو آپ بھی اس طرح سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں بہت سی آسان دیکھ آپ اس طرح کلر چینج کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو ایڈیا دے گیا کہ جیسے کتنا آپ گراف بناتے ہیں تو ہم اس طرح سے گراف بنا کر ہوگی تو مزید اگر آپ جو کلر چینج گیا ہم اس کو حد دیں گے ہائیڈ ہائیڈ کرنے کے لئے اسے سیلیٹ کر کے ہمارے پاس ادھر پینسل کلشان کا اپشن ہے تو ہم اسے ہائیڈ کر دیں گے اس طرح یہ ہائیڈ ہو جائے گا ہم اسے لیئر کو اوف کر کے پھر ہم اس کی ایک اور کافی کر کے ہم اسے اڈجیسٹ کر لیتے ہیں کافی کریں گے اس کی کافی کر کے پھر اسی کو ہم ادھر سے روٹیٹ کریں گے روٹیٹ کر کے ہم ادھر اسے اڈجیسٹ کر لیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس شیپ بن گی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور مزید جائے جو اور لوگو ایڈیا آپ اسے جہاں سے رمو کر کے جہاں سے کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بے گرونڈ گراف بن گیا آپ ایسے بہت سے ایڈیس خود سے بنا کر آپ گراف بنا سکتے ہیں ہم اسے ایسے پرچیکٹ سیف کرنے کے لیے ہمارے پاس ادھر اپشنہ سیز کا ہم اسے ایسے پرچیکٹ سیف کر سکتے ہیں آپ ادھر کوئی بھی نام دے لیں تو ہم اسے نام دے لیں گے بیگرونڈ کا کوئی بھی نام دے لیتا ہوں ہم ادھر کوئی بھی نام دے کر اسے سیو کر سکتے ہیں میں ادھر کوئی بھی نام دے لیتا ہوں بیگرونڈ ون کا نیم دے لیتا ہوں اس کے بعد کرتا ہوں اوکے تو یہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گا اگر ہم گیلری میں سیو کرنے جاتے ہیں تو جہاں سیو کے اپشن بکی کریں گے اس پر سیو ہے مزید ہم ایک شیپ بنانا میں آپ کو کلر فیلٹر استعمال کرنا سی سکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے ادھر کوئی بھی شیپ ایڈ کر لیتا ہوں میں شیپ ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ادھر ایمج کا اپشن ہے ایمج فرام گیلری پر جگہ کر تو میں ادھر گیلری سے کوئی بھی شیپ ایڈ کر لیتا ہوں مثال کے طور پر میں گیلری سے اس شیپ کو ایڈ کر لیتا ہوں اس پر کروں گا اوکے اوکے کرنے کے بعد اس طرح سے شیپ ہماری ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم کریں گے اس ٹیسٹ کو ڈلیڈ کر دیں گے ڈلیڈ کر کے ہم مزید ایک شیپ کو ایڈ کر لیتا ہوں تو شیپ کو ایڈ کرنے کے لیے ہم ہمارے پاس ایدھر پلاس کا نشان ہے اس پر فرام گیلری سے ہم کوئی بھی شیپ ایڈ کر لیتے ہیں تو مثال کے طور پر میں اس شیپ کو ایڈ کر لیتا ہوں اسے تھوڑا سا سٹروپ کروں گا تو اتنا میں سے سٹروپ کر لیتا ہوں اس کے بعد کروں گا اوکے تو یہ تصویر اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گی تو مزید ہم اس تصویر کا بیگرونڈ ہم جو ہے وہ ریموو کر لیں گے بیگرونڈ ریموو کرنے کے لیے اس تصویر کو سیلیٹ کریں گے ہم تھرڈ اوپشن پر آئیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایڈر ریت کلر کا اوپشن ہے اس پر لی کر کے ہم اسے اینیبر کریں گے تو ہمارا جو بیگرونڈ جو کلر ہے وہ ریل ہو چکا مزید ہم اس کو سٹروپ کو ٹاپ لینس کو مزید بڑھائیں گے تو جو سیڈوں سے ہمیں تھوڑا سا بیگرونڈ کلر نظر آ رہا تھا وائٹ وہ بھی ریموو ہو جائے گا اس کے بعد اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہم مزید اس کا کلر کیسے چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کرنے کے لیے ہم جو کلر فیلٹر پر آئیں گے تو پھر یہاں سے ہم اس کا کلر بہت آسانی سے اس طرح ریموو جو چینج کر سکتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے کلر چینج کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو اس طرح آپ دیکھنے ہیں کہ اس طرح ہم اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں تو مزید آپ بھی اس طرح اس کا کلر چینج کر کے مزید اس کو ہم اچھا سے اچھے بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید آپ نے خود پریکٹر کرنی ہے اور ایسی تصویریں بنا کر دیکھنی ہے کہ آپ اتنی اچھی اچھی تصویریں بنا سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اتنی ویڈیو کے ساتھ تو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا ساتھ امنٹ کر دیں اللہ حافظ